ڈاکٹر ساہر القادری نے امران خان کے دھرنے کی حمایت کر دی پارٹی رہنماوں کو تیاری کا حکم ساہر القادری کہتے ہیں کہ امران خان نے فون کر کے دعوت دی جو قبول کر لی نواز شریف سے توس کرنے جاؤں گا میں دو نومبر سے پہلے ہی سیاسی توفان کی شدت بے اضافہ امران خان کا موڑ بھی جارہانہ کشتیاں جلا کر دس لاکھ افراد اسلام آباد لے جانے کا اعلان انشاءاللہ دس لاکھ لوگ ہم اسلام آباد میں لے کے جائیں گے دس لاکھ لوگ دس لاکھ لوگ جب اسلام آباد میں جائیں گے وہاں حکومت نہیں کر سکو گو ہے نواز شریف جاکوں کی ٹیم کے کپتان نواز شریف نائب کپتان اسپن بیار ولی ہیں فضل رحمان بار میں کھلاڑی ہوں گے امران خان نے حکومتی ٹیم کے نام بھی بتا دیئے امران خان نے وزیراعظم کو سب سے بڑا سیکیورٹی ٹریٹ قرار دے دیا نواز شریف پر بھارت اسرائیل لابی سے مدد کی اپیل کا الزام کہتے ہیں کہ موٹو گینگ کے لیے فوج کی ضرورت بھی پرسکتی ہے تحریک انصاف میں دو نومبر کے لیے لاحے عمل تیار کر دیا پاکی رہنما اور کارکن کسی صورت گرفتاری نہ دیں اور پولیس ایکشن کے خلاف بھرپور مضاہمت کریں گرفتاری پر متعلقہ تھانوں کا گراہ کر لیں امران خان نے ظلائی رہنماوں کو ہدایت دے دی دوسروں کی تلاشی لینے والے پہلے خود تلاشی دیں احتساب کا جواز بنا کر دوسرے مقاصد حاصل کیے جا رہے ہیں امران خان اور شیخ رشید تیسری قوت کی پشت پناہی کا تاثر دے رہے ہیں لیگی رہنماوں کا جوابی وار دو نومبر کے احتجاج میں پیپلز پارٹی شریک نہیں ہوگی لیکن امران خان کا احتساب کا مطالبہ غالط نہیں تحریک انصاف کے رہنما گرفتار ہوئے تو دھرنے میں جا سکتے ہیں احتزاز احسن نے واننگ دے دی امران خان اور احتزاز احسن کو الزامات لگانے کے بجائے ثبوت عدالت میں پیش کرنے چاہیے امران خان کی انگلی دوسری جماعتوں کے خلاف کیوں نہیں اٹھتی فرویز رشید کا سوال وزیر اطلاق کو اتنے عرصے بعد خیال آیا کہ اجلاب سے دیگر لوگ بھی شریک تھے وزیراعظم اور وزراء کی طرف انگلیاں اٹھنے کے زبیدار وہ خود ہیں چوری چور کی داڑی میں تنکا نہیں جھاڑو ہے مولا بکش چاندیو کا ردعمال جس نظام کو ساری زندگی دی وہی کرپ نظام زندگی نکل گیا کی ایم سی کے ریچائر ملازم نے سیوک سینٹر سے کود کر خودکشی کی یا دھکا دیا گیا موت معاملہ بن گئی سندھ حکومت نے واقعہ کا نوٹس لے لیا وزیر بلدیات کا تحقیقات کا حکم جپٹی میر ارشد بہرا کہتے ہیں کہ معاملہ پینشن کی آدم ادائیگی کا نہیں ہے بھارتی سازشوں کے جواب میں پاکستان کا مضبط افرام بھارت میں آرٹ آف ایشیا کانفرنس میں شرکت کرے گا کانفرنس دسمبر کے پہلے ہفتے میں عمرت سر میں ہوگی اغمان طالبان کا وفد اسلام آباد آیا ہے مشیر خارجوہ سرطار جزیز نے تصدیق کر دی بھارت نے سیس پائر معاہدے کی دھجیاں اڑا دیں سیال کوٹ میں ورکنگ باؤنڈری پر شہری آبادی پر پھر فائرنگ بچی سمیت دو پاکستانی شہید تیرہ افراد زخمی پاکستانی جوانوں نے مو توڑ جواب دیا مخوضہ کشمی میں ہر رون بھارتی فوج کے مظالم کی نئی داستان کپاروں میں گھر گھر تلاشی جالی مقابلے میں ایک اور کشمیری شہید تعداد ایک سو بارہ ہو گئے نوجوان کی شہدت پر بادی بھر میں احتجاب آئی سی ایو میں داخل ہریر پرحنما یاسن ملی کی حالت بدستور تشویش ناغ بازو کی سوجن کم نہ ہو سکی پاکستان اور بھارت کو مسئلے کے حل کے لیے علامتی نہیں ٹھوس اقدامات اور دو ہزار سین کے سیس پائر معاہدے پر عمل کرنے کی ضرورت ہے پاکستانی ہائی کمیشنر عبدالباسطہ خطاب فلم اے دل ہے مشکل کو مشکلات سے نکالنے پر خوشی کا اظہار وزیراعظم اور آدمی چیف سے برطانی قومی سلامتی کے مشیر کی ملاقات بہشتگردی کے خلاف جنگ میں کامیابی اور خطے میں امن کے لیے پاکستان کے خدمات کی تاریخ نواز شریف کہتے ہیں وصلہ کشمیر پاکستان کے لیے بنیادی اہمیت کا حامل ہے سپریم کورٹ نے نیب کو پلی بارگین کانون کے استعمال سے روک دیا نیب آواز لگاتا ہے کہ کرپشن کرو اور پلی بارگین کرلو کانون سے کرپشن میں کئی گناہ اضافہ ہوا ایسا کانون بنانے والوں کو شرم کیوں نہیں آئی عدالت کے ریمار لاہور میں انصداد پولیو مہم میں قطرے پینے والے بچوں کی تصویح کھیچنا لازم پرار کراچی میں انصداد پولیو مہم کے رضاکار سیکیورٹی سے محروم ملکی تاریخ میں پہلی بار دس روپے مالیت کا سکھا جاری کر دیا گیا سکھے کے ساتھ دس روپے کے کرنسی نوٹ کی حیثیت فیلحال برقرار رہے گی اسلام علیکم آج محمد جی میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی میں ہوں کے دن رسوی اور میں ہوں آسماء اقبال بلجن کے آگاز میں اہم ترین اور آج کی سب سے بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے حکومت مخالف کیم مزبوت ہونے لگا ہے کیونکہ عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری نے تحریک انصاف کے احتجاج کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے اور اس کے بعد سیاسی نظام میں ایک نیا توفان اٹھتا دکھائی دے رہا ہے بلکل آج کی سب سے بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ حکومت مخالف کیم اب مزبوت ہونے لگا ہے عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری نے تحریک انصاف کے احتجاج کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے جس کے بعد سیاستی نظام میں ایک نیا توفان اٹھتا دکھائی دیتا ہے امران خان نے تاہر القادری سے چیلی فون ایک رابطہ کر کے انہیں دو نومبر کو اسلام آباد میں ہونے والے حکومت مخالف احتجاج میں شرکت کی دعوت دی جو ڈاکٹر تاہر القادری نے قبول کر لی دو نومبر میں بس اب کچھ ہی دن رہ گئے ہیں دو نومبر کا انتظار کیا جا رہا تھا امران خان کی جانب سے بھی حکومت کی جانب سے بھی کہ اس روز کیا ہوگا اور عوام بھی یہ جاننا چاہتے تھے لیکن خبر پہلے یہ تھی کہ ڈاکٹر تاہر القادری نے منع کر دیا ہے انکار کر دیا ہے کہ وہ امران خان کا اس احتجاج میں اس دھرنے میں ساتھ نہیں دیں گے لیکن آج ہوا یہ کہ امران خان نے ڈاکٹر تاہر القادری کو فون کیا اور ان کے مطابق ڈاکٹر تاہر القادری کے مطابق امران خان نے ان سے درخواست کی کہ وہ ان کا ساتھ دیں اور اس پر ڈاکٹر تاہر القادری نے رضا مندی کا اظہار کر دیا اور اب اطلاع کیے ہیں کہ اسلام آباد میں دو نومبر کو جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس میں ڈاکٹر تاہر القادری امران خان کا ساتھ دیں گے میں نے خورم نواز گنڈاپور صاحب کو جو سیکٹی جنرل ہیں پاکستان عمامی طریقے ان کو میسج دے دیا ہے اون پرنسپل میں نے یس کر دیا ہے انہیں اب پی ٹی آئی کا وفد ان کے پاس چلا جائے گا پاکستان عمامی طریقے کی قیادت کے ساتھ بیٹھ کے موڈیلٹیز کو ڈسکس کرے گا اور ڈسکس کر کے جو بھی صورت آئیس کا فائنل آئے گی انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے آ جائے گی اون پرنسپل میں نے تائید کی ہے اور میں اس سٹرگل کی حمایت کا اعلان کرتا ہوں یہ ہے کہ طریقے قصاص جنرل راہیل شریف صاحب پر یا کسی اور آدمی چیف پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے وہ ہمارے انصاف کے حصول کی جنگ ہے وہ انصاف ہم نے قصاص کی صورت میں لینا ہے کبھی دیگت کی صورت میں نہیں لینا وہ ایک فیصلہ ہے قصاص کے نامی انصاف ہے وہ ہماری جنگ جاری رہے گی آدمی چیف یہ رہیں کوئی اور آئیں پھر کوئی اور آ جائیں وہ مر سے دم تک جاری رہے گی جب تک ہم قانون اور آئین کے مطابق ان مظلوموں شہیدوں مقتولوں اور زخمیوں کا انصاف نہیں لیتے بصورت اس کے ساتھ یہ جو پہلا سکیجول ہے میرا کون گوئنگ ہے کئی دن جوڈن کا قیام ہے لندن پھر مراکو کا خاص تک میرا دورہ ہے تین ملکوں کا لیکن اس میں کوئی تکمیلی آ سکتی ہے یا نہیں کوئی چیز ناممکن نہیں ڈاکٹر تحر قادری کا کیا کہنا تھا آپ نے جان لیا ابھی آپ کو بتائیں کہ امران خان نے کہا ہے کہ دو نومبر کو نئی تاریخ رقم کرنے کے لیے کشتیاں جلا کر اسلام آباد جائیں گے دس لاکھ افراد کا مجوان نواز شریف کو حکومت نہیں کرنے دے گا انہوں نے وزیراعظم کو ملک کے لیے سیکیورٹی فیٹ قرار دے دیا ناظرین قبطان نے سب سے اہم سیاسی میچ کے لیے اپنے ساتھ مخالفین کی ٹیم کا بھی اعلان کر دیا ہے اور کہتے یہ ہیں کہ ڈاکووں کے سردار نواز شریف سے اسلام آباد میں ٹاس کیا جائے گا ملک کا سیاسی پارہ ایک بار پھر حدوں کو چھونے لگا شہر اقتدار پر اعتجاج کے بادل چھانے لگے ہیں عمران خان نئے عظم کے ساتھ پھر حکومتی اہوانوں پر یلغار کرنے جا رہے ہیں حکومت مخالف اعتجاج سے قبل کپتان مخالفین پر تابر طور بانسر جڑ رہے ہیں پی ٹی آئی نے اس بار مالکن میں میدان سجایا جہاں کپتان کے پرجوش کھلاڑی بڑی تعداد میں جمع ہوئے جلسے سے قطاب میں عمران خان نے دو نوامبر کے اعتجاج کو زندگی کا اہم ترین میچ قرار دے دیا کہا دو نوامبر کو نواز شریف استیفہ دیں گے یا تلاشی دو نوامبر کے بعد حکومت چلنے نہیں دیں گے آپ نے فیصلہ کرنا ہے یا آپ سب کے سامنے قوم کے سامنے تلاشی دو گے اور یا پھر آپ کو استیفہ دینا پڑے گا کپتان کی دھمکیاں اپنی جگہ انہوں نے اپنے ساتھ مخالفین کی ٹیم کا بھی اعلان کر دیا کہا ڈاکو کے ٹیم کے کپتان نواز شریف اور نائب کپتان اسفند یارولی ہیں مولانا فضل الرحمان کو باروانہ کھلاڑی قرار دیا مولانا فضل الرحمان کرکٹ کی پتنون میں فٹ آ جائے گا مولانا فضل الرحمان کو ہم ٹولت منٹ بنا دیتے ہیں چینمن پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ دو تاریخ کو کشتیاں جلا کر اسلام آباد پہنچیں گے جہاں دس لاکھ لوگ ہوں گے دس لاکھ لوگ جب اسلام آباد میں جائیں گے وہاں حکومت نہیں کر سکو گو ہے نواز شریف مالکن روانگی سے قبل بنی گالا کے باہر سپیک اپتان نے میڈیا سے بات چیت کی عمران خان نے ایک بار پھر موٹو گینگ پر کڑی تنقیت کی کہا کہ ان کے موں سے جھاگ نکل رہی ہے ہو سکتا ہے کہ موٹو گینگ کے لیے بھی فوج کی ضرورت پڑ جائے عمران خان نے وزیراعظم نواز شریف کو ملک کے لیے سب سے بڑا سیکیورٹی قرار دے دیا اور الزام آئیت کیا ہے کہ وہ فوج کو تنہا کر رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ بھارت اسرائیل لوبی کو بھی اپیل کر رہے ہیں کفتان کا کہنا تھا کہ ہم جب بھی حکومت کے خلاف احتجاست کرنے لگتے ہیں سرحدوں پر گربر شروع ہو جاتی ہے نواز شریف انڈو اسرائیلی لوبی کو اپیل کر رہا ہے اور یہ اپیل کر رہا ہے پاکستان کی خاطر نہیں اپنی ذات کی خاطر اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو کرپشن سے بچانے کے لیے یہ ان کو اپیل کر رہا ہے کہتا تھا نواز شریف کے بے نظیر سیکیورٹی تھریٹ ہے میں کہتا ہوں اس سے بڑی سیکیورٹی تھریٹ کیا ہے کہ اپنی فوج کو آئیسولیٹ کر رہے ہیں کہ جب کوئی نواز شریف کے خلاف ایکٹیوٹی شروع ہوتی ہے ایلو سی کے اوپر کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے کچھ یہاں دھماکیں ہونے شروع ہو جاتے ہیں یا ایلو سی کے اوپر کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے آج صبح پھر پتا چلا ہے کہ بمباری ہوئی ہے ایک پچاری عورت شہید ہو گئی ہے دوسرے جانے وفا کی وزیر اطلاعات پرویز رشید نے اکتوبر کو وزیر اعظم کے خلاف محلاتی سازشوں کا مہینہ کرا دے دیا ہے کہتے ہیں کہ جس اجلاس کی خبر لیک ہونے کی بات کی جا رہی ہے وہاں وزرائے آلہ بھی موجود تھے کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پرویز رشید نے ایک بار پھر تحریک انصاف کے چیئرمن کو آڑے ہاتھ ہو لیا ساتھ ہی اعتزاز احسن کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اس اجلاس میں اعتزاز احسن کی جماعت سے تلک رکھنے والے وزیر اعلا بھی موجود تھے اور اس اجلاس میں عمران خان صاحب کی جماعت سے تلک رکھنے والے وزیر اعلا بھی موجود تھے لہٰذا ان کی انگلی صرف ہماری طرف کیوں اٹھتی ہے باقی دو لوگ جن کا باقی دو جماعتوں سے تلک ہے ان کی طرف ان کی انگلی کیوں نہیں اٹھتی وفاقی وزیر اطلاعات نے اکتوبر کے مہینے کو وزراء آزم کے خلاف محلاتی سازشوں کا مہینہ کرا دیا پاکستانی قوم کے اتحاد کا مکہ دکھا رہے تھے جب تو انہیں گولی مارزی گئی تھی وہ بھی اکتوبر کا مہینہ تھا تو اکتوبر 1951 سے اکتوبر 2016 تک محلاتی سازشیں پاکستان میں وزراء آزم کے خلاف کی جاتی رہی ہیں انہوں نے کہا کہ عمران خان ان سازشوں کا حصہ ہے اور وہ نادر شاہی سے آسد کرتے ہیں مشیر تلاسین مولا بکچانڈیو کہتے ہیں کہ پرویز اشید دوسروں پر انگلیاں اٹھا کر تحقیقاتی داروں کو گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں وزراء آزم اور ان کے وزراء کی طرف انگلیاں اٹھانے کے ذمہ دار وہ خود ہیں اپنے ایک بیان میں مولا بکچانڈیو نے پرویز اشید کے بیان پر تفسیرہ کرتے ہوئے کہا کہ اتنے ایسے بعد پرویز اشید کو اجلاس میں دیگر لوگوں کی موجود کی کا خیال آیا چور کی داری میں تنکا نہیں جھاڑو ہے انہوں نے کہا کہ تحقیقاتی دارے درست سمت میں تبتیش کر رہے ہیں اور ان کے ہاتھ مجرموں کی گردن تک پہنچ چکے ہیں پی پی رہنما کا مزید کہنا تھا کہ مجرم خود کو بچانے کے لیے دوسروں کی طرف اشارے کرتا ہے اور ناظرین اطلاعات ہیں کہ دو نومبر کو ہونے والے اسلام آباد دھرنے کے حوالے سے چیئرمن تحریک انصاف عمران خان نے پارٹی رہنماوں کو کسی بھی صورت میں گرفتاری نہ دینے کا حکم دیا ہے اور کہا یہ ہے کہ پولس ایکشن کی صورت میں بھرپور مزاہمت کی جائے ذرائع کے مطابق چیئرمن تحریک انصاف عمران خان نے دو نومبر کو اسلام آباد دھرنے کے حوالے سے ملک بھر کے زلی رہنماوں اور ٹکٹ ہولڈرز کو ہدایات جاری کر دی ہیں ہدایت نامے میں رہنماوں کو اسلام آباد پہنچنے کو یقینی بنانے اور کسی بھی صورت میں گرفتاری نہ دینے کا حکم دیا ہے ذرائع کے مطابق پارٹی کارکنان کو بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ پولیس کی جانب سے ایکشن لیے جانے پر بھرپور رد عمل کا اظہار کیا جائے اور رہنماوں کو گرفتار کیے جانے پر متعلقہ دھانے کا گہراؤ کیا جائے عمران خان نے بعض پارٹی رہنماوں کو دو نومبر سے پہلے اسلام آباد پہنچنے کی بھی ہدایت کی ہے اور مسلم ریگڈون کے رہنماں تلال چودری نے عمران خان اور شیخ رشید احمد پر فوج کو سیاست میں گھسیٹنے کا الزام آیت کرتے ہوئے وزیراللہ خبر فرصم خواہ کو احتیاط برکنے کی وارنگ دے دی کوئی ایسے حالات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں اس کی حکومت کو اور پاکستان کے چلتے ہوئے نظام کو پیرلائز کیا جائے عمران خان بلا وجہ جان بوجھ کر اپنی سیاست اور اپنی گرتی مقبولیت اور اپنی تحریک میں جان ڈالنے کے لیے فوج کو بلا وجہ سیاست میں گھسیٹ رہے ہیں آپ سے شیئر کریں گے ہماری اب تک کی کار ہیڈ لائن سٹوری کہا یہ جا رہا ہے کہ جس نظام کو ساری زندگی دی وہی کرپ نظام کی ایم سی کے ملازم کی زندگی نکل گیا کہ ایم سی کے ریٹائر ملازم محمد اقبال نے پینشن نہ ملنے اور مبینہ طور پر رشوت طلب کیے جانے پر سیوک سینٹر سے کوٹ کر خودکشی کی یا پھر انہیں دھکا دیا گیا یہ اب تک واضح نہیں ہو سکا ہے لیکن اس کی علمناک موت نے کرپ سسٹم پر پھر سے کئی سوالات کھڑے کر دیا ہے اپنے باپ کی موت پر نوحہ کنا یہ بیٹی نہیں جانتی تھی کہ صبح جانے والے والد کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے کیمسی کا ریٹائر ملازم محمد اقبال پینشن میں اضافے کے حصول کے لیے تین سال سے سیوک سینٹر کے چکر لگا رہا تھا تہم اس کی درخواست کی سنوائی نہیں ہو پا رہی تھی محمد اقبال صبح جیتا جاک تک گھر سے نکلا اور چند گھنٹوں بعد اس کی لاش گھر پہنچی گھر والوں کو بتایا گیا کہ اقبال نے خودکشی کر دی تہم محمد اقبال کی بیٹی کا کہنا ہے کہ اس کے والد خودکشی نہیں کر سکتے میرے ابو کو دکھا دے ہوگا میرے ابو ایسے نہیں ہے اگر میرے ابو وہاں سے گھرنے ہوتے ہیں تو میرے ابو آئی تین سال سے وہاں سیوک سینٹر جاتے رہے سیوک سینٹر میں میرے ابو میرے چانے گھرتے پنوسیوں کے مطابق متوفر خوش مزاج اور نفیس انسان تھے پینشن کے واجبات نہ ملنے اور رشوت طلب کیے جانے پر پریشان تھے محمد اقبال کی چھٹی منزل سے گرنے کے منظر نے وہاں موجود لوگوں کے دل دہلا دیئے محمد اقبال یکم اگس 1999 کو بلیہ کراچی کے محکمہ سہت سے ریٹائر ہوئے تھے محمد اقبال کی علمناک موت کرپ سسٹم کے سیاہ چہرے کو مزید بدنما کر گئی ہے وزیر علیہ سن نے کی ایم سی کے ریٹائر ملازم محمد اقبال کے سیوک سینٹر کی چھٹی منزل سے گرنے کے واقعے کا نوٹس لے لیا وزیر علیہ سن مراد علیہ شاہ نے کی ایم سی کے ریٹائر سرکاری ملازم محمد اقبال کی مبینہ خودکشی کے واقعے کا نوٹس لے لیا مراد علیہ شاہ نے کمیشنر کراچی سے رپورٹ طلب کرتے ہوئے وزیر بلدیات کو معاملے کی انکوائری کرنے کا بھی حکم دیا ادھر ڈپٹی میر کراچی ارشد ورہ کہتے ہیں کہ محمد اقبال باقایدگی سے پینشن وصول کرتے رہے ہیں جو ریکارڈ میرے پاس لائے گیا ہے اس ریکارڈ کے حساب سے پینشن کا اس کا ایشو نہیں تھا پینشن اس نے پچھلے مینے بھی ڈراؤ کیے پینشن اس سے پچھلے مینے بھی ڈراؤ کیے نائنٹین نائنٹین نائن سے لے کر اب تک ریگولرلی پینشن وہ ڈراؤ کر رہا ہے ارشد ورہ کا کہنا تھا کہ محمد اقبال کی سن کوٹے کے لیے درخواست کا معاملہ سامنے آیا ہے تہم کیم سی میں ریٹائر ملازمین کے لیے کوٹا نہیں ہے ٹپٹی میر کا کہنا تھا کہ وہ معاملے کی خود انکوائری کرائیں گے اور کسی بھی قسم کی غفلت پر ایکشن بھی لیا جائے گا ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ صرف ایک سینٹر کی چھٹی منگل سے گر کر جانبہک ہونے والے ریٹائر ملازم کی موت کا معاملہ تحال حل نہیں ہو پا رہا ہے سی سی ٹی وی پوٹیج اور گواہوں کے بیانات کی روشنی میں مقدمہ درج کیا جائے گا اسی حوالے سے مزید ڈیٹیلز جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے خاور حسین سے خاور حسین اس واقعے کو بیٹھتے تو کافی دیر ہو چکی ہے کیا وجہ ہے اب تک مقدمہ درج کیوں نہیں کیا گیا ہے کیونکہ واقعہ تو مشکوک ہے اب تک جی آسمان دیکھیں جب یہ واقعہ پیش آیا تھا تو اس وقت ابتدائی طور پر تو یہی کہا جا رہا تھا کہ یہ شاید خودکشی کا واقعہ ہے تاہم اب جب اس کو مختلف انگل سے دیکھا گیا ہے اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ان کو مسلسل پینشن جو ہے وہ ہر ماں مل رہی تھی اور جب ان کے اہل خانہ سے بات چیت ہوئی تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ وہ اس طرح کا کوئی ان کا ارادہ نہیں تھا جب وہ صبح گھر سے گئے ہیں تو وہ بلکل ٹھیک تھاک تھے اور خوش تھے اور اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں تھا اور اب جب وہ تھانے میں مقدمہ درج کرنے کے لیے پہنچے تو وہاں پر بھی ان کا یہی موقع تھا کہ اس معاملے کا جو مقدمہ ہے وہ خودکشی کا نہیں داخل کیا جائے بلکہ اسے قتل کا مقدمہ جو ہے وہ درج کیا جائے اس پر جو ہے وہ جو تھانے کے حکام تھے اور ایسے چھو تھے انہوں نے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم گواہوں کی روشنی اور جو وہاں سی سی ٹی وی فوٹیج ہے اسے دیکھنے کے بعد حتمی طور پر یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ مقدمہ کس طرح سے درج ہونا چاہیے تام ابھی ان کے ورسہ جو ہیں وہ ڈیتھ سیڈیفکیٹ جو ہے وہ تھانے سے لے گئے ہیں اور اس کی تدفین جو ہے وہ آج کر دی جائے گی خاور حسین آپ چونکہ رپورٹ کرتے رہتے ہیں سیوک سینٹر سے ریلیٹر جو معاملات ہوتے ہیں میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں سیوک سینٹر میں کیامراز کہاں کہاں پر ہیں سی سی ٹی وی کیامراز کیا اس کے اندر بھی ہیں ان آفیسز کے اندر ہیں جہاں سے اس نے چھلانگ لگائی یا اس کو مبینہ طور پر دھکا دیا گیا خاور حسین سے رابطہ ہمارا منکتہ ہوا ہے کوشش کریں گے دوبارہ سن سے بات ہو سکے لیکن ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں سنتہائی اہم معاملے سے سیوک سینٹر میں یہ پیش آیا ہے ایک ملازم یہاں سے گرا ہے جانبھاک ہوا ہے لیکن معلوم نہیں پڑھ پا رہا کہ اس نے خودکشی کی ہے یا اسے دھکا دیا گیا آگے بڑھتے ہیں سپریم کورٹ نے چیئرمن نیب کو رزاکارانہ رقوم کی واپسے کے قانون کے استعمال سے روک دیا جسٹس امیر حانی کہتے ہیں پلی بارگین قانون سے ملک میں کرپشن میں کئی گناہ اضافہ ہوا جسٹس شیخ عظمت سعید نے کہا کہ نیب آواز لگاتا ہے کرپشن کرو پلی بارگین کرالو نیب میں پلی بارگیننگ سے متعلق از خود نوٹس کیس کی سماعت چیف جسٹس جسٹس انور زہیر جمالی کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچنے کی جسٹس امیر حانی مسلم نے ریمارکس دیئے پلی بارگین میں عراقین اسمبلی اور عالی شخصیات شامل ہیں نیب کرپٹ ناصر سے رضا کران اور حکوم واپس لے کر انہیں دوبارہ نوکلیوں پر بحال کر دیتا ہے پلی بارگیننگ قانون سے ملک میں کرپشن میں کئی گناہ اضافہ ہو گیا ہے جسٹس شیخ عظمت سعید نے کہا کہ نیب بازار میں کھڑے ہو کر آواز لگاتا ہے کہ کرپشن کرالو اور پلی بارگیننگ کرو نیب والوں کو پلی بارگیننگ کر کے بیس فیصد فائدہ ملتا ہے اور ملزمان سے مکمکہ کر لیا جاتا ہے چیف جسٹس نے کہا کہ نیب ملزمان سے قسطوں میں رکوم کی رضا کرانہ واپسی کا کہہ کر بری کر دیتا ہے رکوم کی رضا کرانہ واپسی کا قانون بنانے والوں کو شرم نہیں آئی دوسرے ممالک کے لوگ ایسے قوانین پر ہنستے ہیں جسٹس امیر حانی مسلم نے کہا کہ حکومت پلی بارگیننگ قانون میں خود شامل ہے اٹارنی جنرل اشتر اصاف نے عدالت کو بتایا کہ رضا کرانہ رکوم کی واپسی کے قانون میں تبدیلی لارہے ہیں جسٹس شیخ حضمت سعید نے کہا کہ جب مرضی ہو قانون میں تبدیلی کرتے رہیں ایسا لگ رہا ہے نیب این ارو کر رہی ہے کروڑ کرپشن والوں کو دو لاکھ میں چھوڑ دیا جاتا ہے سپریم کورٹ نے دس سال کی رضا کرانہ رکوم واپسی کی تفصیلات طلب کرتے ہوئے چیرمن نیب کو رکوم کی واپسی کے قانون کے استعمال سے روک دیا اور سماعت سات نومبر تک ملتوی کر دی گئی کچھ بات کریں گے بھارت کے جس کے جانب سے اشتیال انگیزی کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے بھارتی فورسز نے ایک بار پھر سے ورکنگ باؤنڈری پر فائرنگ کر کے دس کے قریب ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس سے پہلے ہم آپ کو بتائیں کہ فائرنگ جب کی گئی تھی تو اس کے نتیجے میں ابھی جو اطلاعات ہیں ایک بچی سمیت دو پاکستانی شہری شہید ہو گئے ہیں جبکہ تیرہ کے قریب لوگ زخمی ہوئے ہیں پاکستانی فورسز نے جوابی کاروائی کی ہے اور اس کے بعد دشمن کی بندوقیں خاموش ہو گئی ہیں تفصیلات جان لیتے ہیں سیالکورٹ سے خاجہ ریحان کے رپورٹ میں بھارت کی جانب سے پاکستان کے خلاف اشتیال انگیزی اور جاریت کا سلسلہ جاری ہے بھارتی فورسز کی جانب سے تسلسل کے ساتھ سیولین آبادی پر حملے کیے جا رہی ہیں بھارتی فورسز نے ایک بار پھر سیالکورٹ میں ورکنگ باؤنڈری پر بلا اشتیال فائرنگ اور گولہ باری کی جس کے نتیجے میں ایک سالہ معصوم بچی انعایہ سمیت دو شہری شہید جبکہ تیرہ افراد زخمی ہو گئے دو زخمیوں کو طبعی امداد کے بعد اسپتال سے فارغ کر دیا گیا جبکہ دیگر کو سی ایم ایچ سیالکورٹ منتقل کیا گیا بھارتی فورسز کی فائرنگ اور گولہ باری سے متعدد مکانات کو نقصان پہنچا اور کئی مویشی بھی ہلاک ہوئے دوسری جانب بھارتی جاریت کے باوجود سیالکورٹ کے لوگوں کے خوصلے بلند ہیں مقامی افراد پاک فوج اور رینجرز کے شانہ بشانہ کھڑے رہنے کا عظم رکھتے ہیں دشمن جرہ نا توکھا دے رہا ہے اور وقفے وقفے نا پوری رات رات دس بھئی تو لے کے صبح ست بھئی تاک فیرمان دے انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم دے نال اپنی دشمنو ختم کرنا لیا دے اپنی تیاری دے ویچر ہوئے ونسے مو توڑا ننو جواب دے آنگے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق چپرار، ہڑپال، بچوات اور چاروہ سیکٹرز میں راتگائے بھارتی فوج نے فائرنگ کی تھی جبکہ اس جاریت کے جواب میں پاکستانی فورسز نے بھی بھرپور جوابی کا روائی کی جس کے بعد دشمن کی گنیں خاموش ہو گئیں محرط میں تیونات پاکستانی ہائی کمشنان عبدالباسد کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت کو مسئلے کے حل کے لیے علامتی نہیں تھوڑ سے اقتامات کرنے کی ضرورت ہے برہان وانی کے جنازے میں شریک کشمیوں کو اگسانی کا محرطی الزام غلط ہے نئی دیلی میں انسٹیٹوٹ آف پیس میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عبدالباسد کا کہنا تھا کہ اوڑی عملے کے دوران اس الزام کا پاکستان پر لگا دیا گیا جبکہ اس وقت تو ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ اوڑی میں ہوا کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کو دو ہزار تین کے سیز فائر محایدے پر عمل کرنے کی ضرورت ہے عبدالباسد نے کرن جہور کی فلم اے دل ہے مشکل کی مشکلات سے نکلنے پر خوشی کا اظہار کیا